ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بچوں میں کیلسیم کی ضرورت اور اسے کیسے پورا کیا جائے اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیلسیم بچوں کے دانتوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اس سے بچوں کے دانت سپید بنے رہتے ہیں مجبوط آتے ہیں اور جب ایک بار یادی ٹوٹ جائیں تو وہ صحیح آتے ہیں اگر بچوں میں کیلسیم کی کمی ہے تو چھوٹے بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت یا تو دیری سے آتے ہیں یا پھر ایک بار جب دان ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آڑے ترچے آتے ہیں تو اس لئے بچوں میں کیلسیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی اس کے علاوہ کیلسیم ہڈیا کو بھی مجبوط بناتا ہے چھوٹے بچے جب بہت زیادہ اچھل کود مچاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی ہڈی نہ ٹوٹے تو آپ اس کو کیلسیم کی بھرپور ماترہ دے تاکہ ہڈیا مجبوط بنے اور وہ جلد سے کریک یا ٹوٹنے نہ پائیں اس کے ساتھ کچھ چھوٹے بچوں میں ہاتھ اترنے یعنی کہ ان کا جوئنٹ ہٹ جاتا ہے ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے لیکن جوئنٹ اپنے سطح سے ہٹ جاتا ہے جس کے لئے بچے کافی روتا ہے تو اس میں بھی کیلسیم جاری ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو اچھے سے کیلسیم دیتے ہیں تو جوئنٹ اترنے کی جو پروبلم ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں میں اسٹارٹنگ میں بتاؤں گی وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان میں کیلسیم ہوتا ہے اس کے علاوہ میں کچھ ایسی نئی چیزیں بھی بتاؤں گی جن کے بارے میں آپ نے یا تو سنا نہیں ہوگا یا سنا ہوگا تو ہو سکتے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا نہ ہو کہ اس چیز کو کیسے ہم بچے کو کھلا جائیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو وہ آئیڈیا بھی بتاؤں کہ آپ اس کو کیسے کھلا سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کیلہ 6 مہینے کے پاس جب ہم بچے کو اسٹارٹنگ میں کھلانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے کیلے یا سیو کی پیوری دیتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کیلہ جرور کھلائیں یہ کیلسیم کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اور بچے سے پسند بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی ایک کیلہ یا ایک سیو ڈیلی کھاتا ہے تو اس گھر میں ڈوکٹر نہیں آتا ہے دوسرا نمبر پر آتی ہے دہی اپنے بچے کو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا تھوڑی ماترہ میں دہی دینے کی ضرور کوشش کریں اور دہی کے اندر کوشش کریں اسے نمک کی جگہ ہے پر آپ اس میں تھوڑا سا میٹھا ملا نمک کی جگہ دہی میں میٹھا ملانے سے ایک تو اس کے بینیفٹ بڑھ جاتے ہیں دوسرا اگر آپ کا بچہ ایک سال یا دو سال کا ہے تو دہی کی کھٹاس کے قرآن اگر اس کو کولڈ ہو جاتی ہے تو وہ پروبلم بھی دور ہو جاتی ہے ایک دوسرا طریقہ اور بتاتی ہوں اگر کسی کو دہی سے پروبلم ہے لیکن دہی کھانے کا من ہے تو ایک بات جس پرتن میں آپ دہی کھانے والے ہیں تھوڑا سا اسے آگ پر گرم کر لیں اور اس کے بعد اس میں دہی ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دہی کی تاثیر جو کہ تھنڈی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور دہی نقصان نہیں دیتی ہے دیسرے نمبر پر آتا ہے دود جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچوں میں کیلسیم کے لیے دودھ بہت جروری ہے اور ہم سبھی پیرنٹس کی کوشش رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دودھ اچھے سے پیے نمبر پر ہے پنیر آپ کوشش کریں اسے بھی اپنے بچوں کی ڈائیٹ میں سامل کریں اور کوشش کریں ہوم میڈ پنیر بنانے کی آپ اس کی ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ڈیری پروڈکٹ کیلسیم کے ساتھ ساتھ ویٹامین ڈی کا بھی نیچرل سورس ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی ہڈیو کا مجبوط بناتے ہیں نیچٹ نمبر پر آتا ہے کھانے والا چونہ جو کہ آپ کو کس بھی پانوالی دکان پر آسانی سے مل جائے گا یہ کیلسیم کا ایک نیچرل بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے اور اگر آپ فول لائپ اسے یوج کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کیلسیم کی ریکوارمنٹ نہیں ہوگی اور کبھی بھی کیلسیم سپلیمنٹ نہیں لینا پڑے گا اگر آپ اسے بچوں کو دے رہے ہیں جن کی ایج آٹھ سال سے نیچے ہیں تو آپ کو جیرے کے دانے کے برابر دینا ہے اور اسے بڑوں کو آپ کو چنے کے دانے کے برابر دینا ہے آپ اسے دوپیر کے کھانے میں پانی میں دال میں یا کسی سپیز چیز جیسے چھاچ یا مٹھے یا جوس میں دیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ چونہ کھانے جا رہے ہیں تو بس یہ دھیان رکھے کہ آپ کو یا جس وقت کو دینے جا رہے ہیں پتھری نام اس کے بعد آتے ہیں ڈرائی فروٹس اپنے بچوں کی ڈائیٹ میں ڈرائی فروٹس جرور سامل کریں اگر بڑا بچہ ہے تو آپ ثابت دے سکتے ہیں ادروائز کا پاوڈر بنا کر بھی دے سکتے ہیں اگر گرمی میں آپ اپنے بچے کو ڈرائی فروٹس کلانا چاہتے ہیں تو کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس گرم ہوتے ہیں آپ اس کو پانے میں بھیگو دے اس سے اس کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے اب بچوں کو دے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ مکھانا کو بھون کر اس میں ٹیش ڈیولپ کرنے کی بجائے اسے کچھا دیں اسے کیا ہوتا ہے کہ بچہ لی میٹ میں کھاتا ہے اور اسے اس کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ مل جاتا ہے اور ہمارا پرپج بھی سولو ہو جاتا ہے نیشٹ ہے کری پتہ کری پتہ کیلسیم کا بہت اچھا نیچورل سورس ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتے ہیں نہ پتا ہو آپ اسے اپنے دیلی ڈائیٹ میں جرور شامل کریں اگر آپ کو کری پتہ اچھا نیچورل لگتا ہے اگر میں جب کھانا بناتے ہیں تو ٹیماتر تو ایڈ کرتے ہیں تو کوشش کریں ٹیماتر کا جب پیشٹ بنائیں اس میں تھوڑا سا کری پتہ ڈال دیں جس سے پورے پریوار کی کیلسیم کی ریکوارمنٹ پوری ہو جائے اور کھانے میں کری پتہ کا ٹیشٹ بھی نہیں آئے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کھانے میں کری پتہ ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ اپنے کھانے میں گرین ویجیج جیسے پالک بثوا اور سرسو وغیرہ سامل کریں نیچ نمبر پر آتی ہے راگی یہ جنرلی ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ ساؤت میں ہے تو یہ بھرپور ماترہ میں ملتی ہے یہ بھی کیلسیم کا بہت اچھا سورس ہوتی ہے راگی کو چھے ساتھ گھنٹے بھی گونے کے بعد اگر آپ اسے ایک نیوش پیپر پر یا کپڑے پر پھلا کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انکوریت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر اسے دوپ میں زکاتے تو اس میں کیلسیم کی ماترہ دوگنی ہو جاتی ہے اسے آپ پاودر بنا کر کے روٹی میں ڈوسا میں یا کوئی ریسیپی جیسے پورنگ ہلوہ وغیرہ بنا کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ اتنا کرتے ہیں تو ایک نورمل بچے کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ کیلسیم سپلیمنٹ کی ضرورت ہوگی لیکن اگر آپ کا بچہ کسی سپورٹس میں ہے یا پھر سپورٹس میں ریگولر پریکٹس کرتا ہے تو آپ ایک بار ڈوکٹر سے کنسلٹ کر لے اور اسی کے اکورڈنگ اس کی کیلسیم کی ریکوارمنٹ فکس کریں کیونکہ جو بچے یا بڑے سپورٹس میں ہوتے ہیں ان کی کیلسیم ریکوارمنٹ تھوڑی الگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں فیجیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گے کیلسیم کی بچوں کے لئے نہیں بلکہ بڑوں کے لئے سپیسلی وومینز کے لئے تو بہت زیادہ جروری ہوتا ہے آج کل وومینز پر جو کی نئی پین کی پروگرم بہت زیادہ ہو گئی ہے یا پھر چالیس پتالیس کے بعد کافی ساری پروگرم بڑھ جاتے ہیں ان کا مین کان ہوتا ہے کھانے میں چونہ اگر اس کو پتھری نہیں ہے تو ایک کیلہ یا سیب دہی اور ایک کلاس دود جرور شامل کریں اور مجھے لگتا ہے اتنا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کیلسیم سپلیمنٹ کی جرورت نہیں ہوگی ہاں اگر آپ کی کیلسیم ریکوارمنٹ زیادہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اسپورٹس پرسن ہے تو پھر آپ کو ڈوکٹر کو کنسلٹ کرنے کی جرورت ہے